تو پھر ایک دن میرا دوست مجھے کہنے لگا یار اہو درہا سٹیج ڈراما دیکھ کے آئیں تو میں نے امی سے اجازت لی تو میں ان کو بتا کے جاتا تھا تو اجازت لے کے میں ان کے پاس گیا جہاں اس سٹیج کے مطلب پہاڑی اپنے تھے اس میں اور بھی بہت بڑے بڑے نام تھے بہت ہزارے تھے بہت زیادہ لیکن جو حصہ امان اللہ صاحب کے حصے میں آ رہا تھا وہ ان کے حصے میں نہیں آ رہا تھا تو میرا دوست مجھے کہتا کہ یار تو بھی کچھ ایسا کر کہ ہسانے والا بن جا میں ہوئے انہی دنیاں بیٹھی ہی ہے میں تو ایک بندی سامنے نہیں بول سکتا انہی پبلک سامنے کس طرح بولاں گا تو کہیں دے کہ وہ پتلا دیا مونڈا کی نہ ہسا رہے تو بہت ہلا لوکی لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں تو میں کہا یار چھاڑے وہ بڑے لوگ نے ساڑے ہیں نہ سانو ایک کام ماندہ نہ کدی سکھے ہیں نہ کدی سنے ہیں نہ بکھے ہیں آج بہت ہلا بس ٹھیک ہے وہ امان اللہ صاحب دانا میرے اندر وہ چل دا رہے ہیں ہاں کہ یار امان اللہ صاحب جو سا رہے ہیں کوئی پھر تھوڑے دن آباد ہو ہوئی میرا دوست میں نے کہندہ یار اے اسینا منوور ضریف صاحب دی فلم بیکھن جانے گا اچھا جس طرح ہی منوور ضریف صاحب اللہ جانا نشیب کرے جنہیں ہم آن اللہ صاحب سمیت جنہیں لوگ مرد عورت بودھے بچے جوان کسی شعبے تو کسی خاندان تو کسی بھی کسی بھی ملک تو کسی علاقے تو کوئی کسے نہ تعلق رہے ہیں کوئی بھی چلا گیا صرف اللہ اپنی شان ہوئے کہ انہاں نو معاف کرنے تو انہاں درزاد بلان کرے تو جڑے حیاتیں انہاں معاف کرے تو سانوں میرے ورگے انہوں زیادہ معاف کرے کیونکہ انہوں اپنا آپ پتہ ہے لہذا جس طرح ہی منوور ضریف صاحب دی انٹری ہوئی پردہ سکرین تے تو سینما ہال جنہیں بندے بیٹھے سانے یقین کروں سب نے یک زبان ہو کے کہا کہ اللہ دنہ نصیب لے وہ لفظ میرے ایسا ٹھکیا تھے میں کہے اللہ درامان میں بھی کوئی ایسا کام کریں گا کہ میرے مرند و باد بھی نہ کوئی ایک بندہ دو بندے کوئی تے کہے گا نا اللہ دنہ نصیب کرے تے وہ پھر میں نے پلتا کھانا پہ ہے ایسا ٹھکیا کیا باد تے وہ پھر امان اللہ صاحب دینا ملاقات ہوئی خیر میں آیا تھے پاپا علاؤ دین صاحب دی مساست نالہ تو وہاں پاپا علاؤ دین صاحب سے ملاقات ہوگئی انہوں نے مجھے سٹوڈیو کا گیٹ انٹر کروایا تو شکر اللہ کہا میں آج بھی اس گیٹ کی پر کو اسی طرح ملتا ہوں جیسے پہلے دن ملا تھا کیا باد ورنہ آپ کو پتا ہے یہاں پہ احسان کر کے جتاتے بہت ہیں اگر مطلب کسی کو ایک روپے دے دیا ہے دس روپے دے دیا ہے کھانا کھلا دیا ہے گلام سمجھتے ہوں سے تو ساری زندگی وہ تانہ بن کے رہ دے گا اور یاد کر تجھے یاد نہیں آرہا تجھو اب بھوکا بیٹھا ہوا تھا میں نہ ہوتا تو تو اللہ کو میں تو بڑی ناپسند ہے اللہ نے اگر اپنے احسان جتا دیئے تو پھر کیا کریں گے تو لہٰذا سرکار رحمت اللہ علیہ وسلم کے احسانات ان کے صدقے میں تو کائناتیں بڑی ہیں انہوں نے اگر احسانات گنا دیئے تو کیا کریں گے تو جو بندہ انسانوں کے ساتھ صلح رحمی کرتا ہے اخلاق سے پیش آتا ہے اور کسی ضرورت مند کو کرزے ہسنا دیتا ہے اور اس کے گائب گائے کوئی کام آتا ہے تو فرضوں میں پیل کرتا ہے اور جب سرکار رحمت اللہ علیہ وسلم کا نام مبارکہ ہے دروشری پڑھنے میں پیل کرتا ہے تو وہ اللہ کو بڑا پسند ہے بہت زیادہ پسند ہے تو جو بھی احسان کر کے جتا ہے فرضوں کو کچھ نہ سمجھے جس کے سامنے سرکار رحمت اللہ علیہ وسلم کا نام مبارکہ ہے اور وہ دروشریف نہ پڑے تو وہ شرک میں آ جائے گا وہ پکڑ میں آ جائے گا تو لہٰذا اللہ پاک ہم سب کو بچائے ان جیسی واباؤں سے کیونکہ ہم اکثر ایسے کر رہتے ہیں کہ ساڑھے ور کا جڑا ہے ہاں یہ جملہ بول جاتا ہے یعنی ایک لفظ ہے تو ایک لفظ مجھے پتہ ہے کہ آپ شاہ ساب ہیں مجھے پتہ ہے آپ کی ایج اتنی ہے مجھے پتہ ہے آپ نے اس رنگ کے کپڑے پہنے آپ کہاں سے شروع ہوئے کہاں تک آئے مجھے پتہ ہے پھر بھی جب آپ کو کبھی میں کہیں بھولے چکے ملوں تو میں کہوں سر آپ آپ کا نام اس کا مطلب ہے میں اللہ کی اس رحمت کو جھٹلا رہا ہوں جو اللہ نے ان کو دے رکھی کیونکہ یہ کھاتے تو اسی طرح ہی ہیں پیتے تو اسی طرح ہی ہیں سوتے بھی اسی طرح ہی ہیں اٹھتے بھی اسی طرح ہی ہیں ڈرائیو بھی اسی طرح کرتے ہیں کوئی ایکسٹرا کام نہیں کرتے ہیں لیکن ایکسٹرا کام اللہ نے یہ کیا ہے کہ اپنی پہچان دے دی تو اس پہچان کا وہ انکار کرتے ہیں وہ بندے کا انکار نہیں کر رہے ہیں وہ اللہ کا انکار کر رہے ہیں تو آج ہی سلطان رائی شاہب اللہ جانا نصیب کرے وہ کہا کرتے تھے کہ یا رویک میں خوبصورت بھی نہیں اور اتنا سمارٹ بھی نہیں تو ہیروں تو رنگیلہ صاحب وہ خوبصورت بھی نہیں اور سمارٹ بھی نہیں اور ہیروں ہیں ننہ صاحب اب ان کے بعد امان اللہ صاحب آگئے تو ان کے بعد تو آگیا تو اللہ کو ہر دور میں ہر وقت میں ہر لمحے اپنا آپ منوانا آتا ہے جو لوگ کہتے ہیں ہمارے پڑے لکھوں میں جاہل کامی آتے ہیں تو میں جاہل آیا ہوں تو اللہ پاک نے مجھے مطلب بڑے لوگوں میں بیٹھنے کی مطلب وہ وساست دی تو شکر اللہ کا وہ دوست کا نام کیا تھا وہ جس نے آپ کو یہ سگنلز دیئے تھے ارشد ارشد حیات ہے؟ ملاقات نہیں ہوئی کبھی لیکن اگر حیات ہے تو اللہ پاک اسے صحت والی اور سلامتی والی زندگی دے اور خیر و آفیت اور اس کے بال بچوں کو سلامت رکھے اگر قبول ہو گیا ہے تو اللہ پاک اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر کے اپنی شان کے مطابق معاملہ کرے کیونکہ ابھی پچھلے دنوں میں دیکھیں افضال احمد صاحب چلے گئے تارک ٹیڑی چلے گیا اسماعیل تارہ صاحب چلے گئے اپنا سنتو خانکوال ان کے پوتا وہ چلے گئے پھر دودانہ رحمان صاحبہ کا بیٹھا چلا گیا تو یہ اللہ دکھا رہا ہے کہ میں بیمار کو بھی لے جاتا ہوں میں تندرست کو بھی لے جاتا ہوں میرا کوئی پتہ نہیں ہے ایک بندہ ہے ایک بندے کو وہ کہتے ہیں سزائے موت ہو گئی جہدے نے کہا کہ آپ کو سزائے موت اتنے سال آپ کو کہدے باب و شکت اس کے بعد آپ کو پھانسی دے دی جائے اب وہ تو توبہ دلہ کرتا رہے گا کچھ نہ کچھ کرتا رہے گا اسے پتا کہ میں نے اتنے سالوں کے بعد چلے ہی جانا ہے ہمیں تو وہ بھی نہیں پتا کیا بات ہے ہمیں وہ بھی نہیں پتا ہمیں صرف یہ پتا ہے کہ آپ کا حق کیسے کھانا ہے فلاں کا حق کیسے کھانا ہے ڈھمکاں کا حق کیسے کھانا ہے ہم وہ آیت قرآن پاک کی جس کا مفہوم ہے کہ جس نے ذرا برابر نیکی کی ہوگی اسے دکھا دی جائے گی اور جس نے ذرا برابر برائی کی ہوگی اسے دکھا دی جائے گی ہم بھول جاتے ہیں اور رہتے بھی چوبیس گھنٹے اللہ کے سامنے ہیں اور جانا بھی اللہ کے پاس ہے ہم وہ لوگ ہیں ہم خالی ہاتھ جانے کے لیے نا دو دو ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں